ماریا واسطی کی بولد تصاویر کس نے لیگ کی؟ بولد تصاویر کیوں لی؟ اداکارہ کا ہوش ربہ انکشاف پاکستان کی معروف اداکارہ ماریا واسطی یوٹیوبر نادر علی کی پوڈکاسٹ کی مہمان بنی جس میں انہوں نے فیمنزم پر بھی کھل کر بات کی اور کہا کہ ہر فرد کے جسم پر اس کی اپنی مرضی ہونی چاہیے کسی اور کا کسی دوسرے کے جسم پر کوئی حق نہیں فیمنزم جن سے بالاتر ہو کر تباہ متاثرین کی بات کرتا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو اداکارہ نے کہا کہ ہندوستان میں کام کی عزت کی جاتی ہے وہاں شخصیات سے بڑھ کر محنت اور کام ہوتا ہے بھارت میں کام کرنے کے موقع بھی زیادہ ہیں جبکہ پاکستان اور بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں دونوں ایک ہی سطح پر نہیں ماریا واسطی کا کہنا تھا کہ پاکستانی اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے اور خود کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہمیں خود کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ایک سوال کے جواب میں ماریا واسطی کا کہنا تھا کہ شعب سمیت ہر انڈسٹری لڑکیوں یا لڑکوں کے لیے اتنی ہی بہتر ہوگی جتنا وہ خود بہتر ہوں گے انڈسٹریز خراب نہیں ہوتی بلکہ اس کا انحصار لوگوں پر ہوتا ہے ماریا واسطی نے انکشاف کیا کہ ماضی میں ان کی وائرل ہونے والی تصاویر ان کی ہی کسی دوست نے لیگ کی تھی جو کہ انہوں نے نیجی آلبم میں محفوظ کر رکھی تھی بول لباس میں ساحل سمندر پر کھچوائی جانے والی تصاویر میں ان کے ہمراہ ان کی سہیلی آئیشہ ہیں اور انہوں نے تمام تصاویر اس وقت نیجی آلبم میں محفوظ کر رکھی تھی مگر اس وقت سیکیورٹی اور پرائیویسی کے فیچرز نہیں تھے جس وجہ سے کسی دوست نے ان کی تصاویر وہاں سے چوری کر کے وائرل کر دی ان کا کہنا تھا کہ اب تو لوگوں کی آوڈیو اور ویڈیوز لیگ ہو رہی ہیں اور لیگ کرنے والے ہی اس عمل کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں محسبان نے ان سے پوچھا کہ لوگ سوال کریں گے کہ ماریا واسطی نے پھر ایسی بول تصاویر کیوں کھچوائیں جس پر انہوں نے مختصرا جواب دیا کہ میری زندگی میری مرضی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج